نمسکر نیوز ایٹین مدی پردیش چھتیز گر دیکھ رہے ہیں آپ تو چیمپین ٹیم کل جب اپنے وطن لوٹی تو اس کے گرینڈ ویلکم کے لیے کرون و دیشواسی تو خڑے ہی تھے خود پردھان منطری نریندر موڈی کو بھی وشوہ وجیتاؤں کا انتظار تھا پی ایم موڈی نے بھارت کے ان شیروں سے ملاقات کی کھلاڑیوں سے پی ایم نے اپنے من کی بات کہی ٹونیمنٹ کے دوران اپنے انوبھاؤ ساجہ کیے کھلاڑیوں کے ساتھ کیسی رہی پردھان منطری کی ملاقات آئے دیکھتے ہیں مرلی خوشی کی بات ہے کہ اپنے دیش کو اتسان سے بھی اور اتسان سے بھر دیا دیش وچ ہو گئی ساری آشا پیکشاؤں کو اپنے جیت لیا ہے میری طرف سے بہت 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 ہی آپ کو آمتہ پر میں دیش وقت دکتر میں کام کرتا رہتا ہوں تو دیکھیں اس بار میں ٹیم بھی چل رہا تھا سب بھی چل رہتی دیکھیں لیکن آپ نے دنے شاندار اپنے ٹیم سپریٹ کو بھی دکھایا ہے اپنے ٹیلینٹ کو بھی دکھایا ہے اور ایک پیشنس نہ جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ پیشنس تھا ہر بڑی نہیں تھی بڑا اپنے اشواس سے بھرا ہوا آپ لوگوں کا تو بہت طرف سے آپ کو بہت 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 ہی اچھا دیو پہلے تو میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ کو آپ کے ساتھ ملنے کا اور آپ نے جب ہم نومبر میں ہم دباد میں ہم وہ میں اچھا رہے تھے تو وہاں پہ بھی آپ آئے تھے جب ہم آنا تھوڑا سمیتنا اچھا نہیں تھا تو ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ آج ہم آپ کو اس خوشی کے موقع پہ بھی مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ جو روحے تور ان سب لڑکوں نے بہت جو فائٹن سپریٹ دکھائی ہے جو نیور سی دائی اٹیٹیوڈ دکھائی ہے بہت میکچز میں فائنل میں جا کے بھی وہ بہت مطلب ان لڑکوں کا بہت کریٹ ہے اس میں بہت مہنت کی ہے ان لڑکوں نے بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ان لڑکوں نے انسپائر کے آئے جو ینگ جنریشن آئے گی یہ لڑکے بھی انسپائر ہوئے ہیں 2011 کا جو وکری تھی اس کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں کافی یہ لڑکے تو ابھی ان لڑکوں نے پرفارمنس دیکھ کے لڑکے لڑکیاں ہمارے دیش میں ان لوگوں کو ہر سپورٹس میں بہت انسپائر کیے ہیں تو ہم پہلے شکریہ دینا چاہتے ہیں آپ کا اور میں صرف ان لڑکوں کو امیراجلیٹ کرنا چاہتا ہوں بہت ہی تو آپ لوگوں ہے بھائی دیش کے نوجوانوں کو آپ بہت کچھ آگنے والے دے سکتے ہیں بکٹری دیئے ہیں لیکن آپ ان کو بہت انسپائر کر سکتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں آپ دیش کے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ نے آپ میں آپ کے پاس ایک آثوریٹی ہے ناو چہالت کیوں سیریوس ہے ہاں میں نے صحیح پکڑایا ہاں 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 ہریانہ کا کوئی بھی بیکتی ہو وہ ہر حالت میں خوش لیتا ہے وہ ہر چیز میں اس ہی ڈھوٹتا ہے ہاں ہاں روہ میں اس پل کے پیشے آپ کا من کو جاننا چاہتا ہوں ہاں 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 لیکن کرکیٹ کا جندگی ہی پیچھ پہ ہوتی ہے اور آپ نے کرکیٹ کی جو جندگی ہے اس کو چوما یہ ہندوستانی ہی کر سکتا ہے جہاں پر ہمیں وہ وکٹری ملی اس کا مجھے بس ایک پل جو تھا وہ ہمیشہ یاد رکھنا تھا اور وہ چکنا تھا بس کیونکہ اس پیچھ پر ہم کھیل کے اس پیچھ پر جیتے کیونکہ ہم نے سب لوگوں نے اس چیز کا اتنا ویٹ کیا اتنا محنت کیا بہت بار ہمارے پاس بلکل پاس میں آیا تھا ورلڈ کپ بڑھ ہم آگے نہیں جا سکے لیکن اس بار سب لوگوں کے وجہ سے ہم اس چیز کو حاصل کر سکے تو وہ پچھ میرے لئے بہت مطلب یہ تھا کہ اس پچھ پہ ہم نے جو بھی ہم نے کیا اس پچھ پہ گیا تو اس لئے وہ بس اس مومنٹ پہ وہ ہو گیا میرے سے ہم لوگوں نے پورے ٹیم نے اس چیز کے لئے اتنا محنت کیا تھا اور وہ محنت ہماری رنگ لائی اُس دن ہر دیش میں سے مارک کیا ہوگا لیکن رویت میں نے دو ایکسٹریم چیزیں دیکھی اس میں مجھے ایموسنس نہ جا رہا تھا اور جب تم ٹوفی لینے جا رہے تھے جو نرطی ہوتا ہے سر اس کے پیچھے یہ تھا کی جیسے ہم سب کے لئے اتنا بڑا مومنٹ تھا وہ اور ہم سب لوگ اس چیز کا اتنے سال سے انتظار کر رہے تھے تو مجھے لڑکوں نے بولا کہ آپ سب ایسی مت جانا چل کر کچھ الگ کرنا تو یہ چہل کیا ایڈیا تھا کیا چہل اور کل دیب چہل اور کل دیب تابکہ یہ ریکووری کی آترا کٹھی نہیں ہے پلیئر کے ناتے تو ساید پورا نہیں آپ کے امانت تھی اس کو آپ نے آگے کر لیا لیکن ایسے سمائے کوئی بیکتی ریکووری کرے گے کیونکہ آپ نے اسے میں کافی پوسٹ بھی گئے تھے میں آپ کے پوسٹ دیکھنا رہتا تھا کہ آج آپ نے اتنا کر لیا اتنا کر لیا مجھے ہماری ساتھ ہی بتاتے تھے تینکیو پہلے کہ آپ نے ہم سب کو یہاں بلایا اس کے پیچے زر نورمل تھا تھا یہ کیونکہ ایک ڈیڑھ سال پہلے میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو کافی ٹاف ٹائم چل رہا تھا وہ میرے کو یاد ہے بہت زیادہ کیونکہ آپ کا کال آیا تھا سر میری ممی کو تو بہت زیادہ دیماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی بڑھ جب آپ کو کال آیا ممی نے میرے کو بتایا کہ سر نے بولا کوئی پرابلم نہیں ہے تب تھوڑا منٹلی ریلاکس ہوا کافی اس کے بعد پھر ریکاوری کے ٹائم پہ آس پاس سننے کے لئے ملتا تھا سر کی کرکٹ کبھی کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا تو میرے کو سپیشلی وکیٹ کیپنگ کے لئے میرے کو بولتے تھے کہ یار پیٹسمن تو پھر بھی کر لے گا بیٹنگ کر لے گا وکیٹ کیپنگ کرے گا یا نہیں کرے گا تو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے سار یہی سوچ رہا تھا کہ یار واپس فیلڈ میں آکے جو کر رہا تھا اس سے بیٹر کرنے کی ٹرائے کرنی ہے اور کسی اور کے لئے نہیں بٹ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے نہیں وابر ڈیڈیگیٹ کر کے کیا نہیں واپس انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا ہے اور انڈیا کو چتانے کو دیکھنا ہے تو شب جب آپ کا ریکاوری چل رہا تھا میں نے آپ سے ماں سے بات کیا تو میں نے دو بات کہتے ایک دو میں پہلے ڈاکٹر سے چلچہ کی تھی تو ڈاکٹر سے میں نے اپنے لیا تو میں نے کہا کہ کہیں اس کو باہر لے جانا ہے تو آپ مجھے بتائیے ہم ٹھنتہ کریں گے لیکن مجھے اثر تھا آپ کی ماں کے آت میں اشواس کا ایسا لگ رہا تھا جب میں ان سے بات کر رہا تھا میرا پریچھے تو نہیں تھا کبھی ملا تو نہیں تھا لیکن ایسا لگا جو سے وہ مجھے آسواسوں دے رہی ہے یہ نے بڑا بڑا گھجب کا تھا تو مجھے لگا کہ جس کو ایسی ماں ملی ہے وہ کبھی بفل نہیں جائے گا یہ میرا مند میں بچار آیا تھا اسے زمائے تھا اور آپ نے کر کے دکھایا اور سب سے بڑا مجھے لگا میں نے آپ سے بات کیا کسی کا دوست نہیں یہ میرا دوست ہے یہ بہت بڑی بات ہے گرنہ کوئی بھی بہانہ نکالتا گڑھا تھا ڈکھنا تھا آپ نے ایسا نہیں کیا یہ میری قلتی تھی شاید یہ آپ کا جیون کے پرتی جو openness ہے اور میں چھوٹی چیزوں کو observe کرتا ہوں دوست اور ہر کسی سے سیکھتا ہوں میں صحیح بتاتا ہوں آپ کا جیون دیش کے patients in general اور players in particular بے پککا بڑی inspiration لیں گے اور میں جانتا ہوں جو وکیٹ کی پر ہوتے ہیں ان کی جو کوچنگ ہوتی کتری کٹیڑ ہوتی ہے گھنٹوں تھا گھوٹے پکڑا گھڑا رکھتے تھے لیکن آپ نے اسی لڑائی کو جیتا ہے جو بہت بڑا کام کیا ہے جی بدائی آکھوں تینکیو اتار چڑھا باتے ہیں لیکن ایک جو لمبی تپسیہ ہوتی ہے وہ سمیے پہ کام آتی ہے آپ نے کھیل میں جو تپسیہ کی ہے وہ جروت پڑھنے پر اس نے اپنا رنگ بھی خیرا جو رنگ بھی خیرا آپ کی خیرا جو رنگ بھی 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 خیرا آپ کا کہ آپ نے ہم سب کو یہاں بولایا اور یہ دن میرے لیے بہت ہمیشہ میرے ذہن میں رہے گا کیونکہ یہ پورے ٹورنامنٹ میں میں وہ کانٹریبیوشن نہیں کر پیا جو میں کرنا چاہتا تھا اور ایک سمیں پہ میں نے راہول بھائی کو بھی بولا کہ میں نے اپنے آپ کو اور ٹیم کو دونوں کو نیائے نہیں دیا ابھی تک تو انہوں نے مجھے بولا کہ جب situation آئے گی تو مجھے بھروسہ ہے کہ تم پرفارم کرو گے تو یہ conversation ہماری ہوئی تھی اور جب ہم کھیلنے بھی گئے تو میں نے پہلے ہی رویت کو بولا کیونکہ میرا جیسے ٹورنامنٹ گیا تھا مجھے اتنا confidence نہیں تھا اندر جب میں کھیلنے جا رہا تھا کہ ویسی بیٹنگ ہو سکی گی جیسی میں کرنا چاہتا ہوں تو جب ہم کھیلنے گئے مجھے پہلے چار بولوں میں تین چوکے ملے میں نے اس کو جا کے بولا میں نے کہا یار یہ کیا گیم ہے یہ مطلب ایک دن ایسے لگتا ہے ایک رن نہیں بنے گا اور ایک دن آپ جاتے ہیں اور سب کچھ ہونے لگتا ہے تو تو ہاں پہ مجھے feel ہوا کہ اور especially جب ہماری وکٹے گر گئی کہ وہ situation میں مجھے اپنے آپ کو surrender کرنا ہے team کے لیے کیا ضروری ہے اس سمعے پہ صرف وہ ہی میرے focus میں تھا اور مجھے ایسا feel ہوا کہ وہ مجھے zone میں ڈالا گیا اب وہ میں کس وجہ سے ڈالا گیا وہ explain کرنا مشکل ہے بٹ مجھے ایسا feel ہوا کہ بالکل میں اس moment میں بند گیا اور بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہوتی ہے تو یہ ہونا ہی تھا میرے ساتھ team کے ساتھ اگر آپ match بھی دیکھیں جس طریقے سے match جیتے end میں جو situation تھی ہم لوگوں نے ایک ایک ball کو جیا end میں جہاں سے match پلٹا اور ہمارے اندر کیا چل رہا تھا وہ ہم explain نہیں کر سکتے ایک ایک ball میں کی match یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے ایک ایک سمعے پہ امید چھوٹ چکی تھی اس کے بعد ہاردنگ نے wicket لیا اس کے پاس ایک ball کر کے ایک ball کر کے وہ energy پھر بنی تو مجھے خوشی اس بات کی کہ میں اتنے بڑے دن میں کانٹریبیوٹ کر پایا ٹیم کے لیے ایک مشکل سمعے کے بعد اور وہ پورا دن جیسے گیا ہمارا اور جس طریقے سے ہم جیتے جیس میں نے بولا وہ میں کبھی نہیں بولا پاؤں گا اپنی زندگی میں تو مجھے بس خوشی تھی کہ میں ٹیم کو اس جگہ تک لے جا پایا جہاں سے ہم match کو جیتنے کی کوشش کر سکتے ہیں نہیں سر میں جب بھی انڈیا کے لیے بولنگ کرتا ہوں تو بہت کروشیل سٹیجز پہ بولنگ کرتا ہوں چاہے نیا بول ہو یا کبھی بھی سیچویشن ٹف ہوتی ہے تو میرے کو سیچویشن میں بولنگ کرنی ہوتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں ٹیم کی مدد کر پاتا ہوں اور کوئی بھی ٹف سیچویشن سے match اگر نکال پاتا ہوں تو مجھے بہت confidence ملتا ہے اور آگے جاتے ہوئے بھی وہ میں confidence کو کیری کرتا ہوں اور اسپیشلی یہ ٹورنمنٹ میں بہت ساری سیچویشنز ایسی آئی جہاں مجھے ٹف ہوتھ ڈالنی تھی اور میں ٹیم کو ہلپ کر پایا اور میں جتا پایا جتنا میں نے کرکیٹ کو دیکھا ہے ہمیشہ دیکھا کہ 90 کے بات کتنا ہی ویکٹری کا موڑ ہو سب کچھ ہو پھر بھی جو بیٹسمن ہوتا ہے وہ تھوڑا سیریس ہو جاتا ہے 90 کے بات وہ ویسا ہی لاشٹ اوور ہو ہار جیت ایک بال کے سارے ہو تو کتنا بڑا تنہ ہوتا ہوگا ایسے میں ان سبائے کیسے آپ سمالتے ہیں اپنے آپ کو اگر میں سوچوں گا کہ ہار جائیں گے یا میکو میچ میں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے تو میں شاید گلتی کر دوں گا یا نروس ہو جاؤں گا یا کراؤڈ کو دیکھوں یا نروس ہونکے دوسرے لوگوں کو دیکھوں تو شاید میرے سے گلتی ہو سکتی ہے تو میں اس ٹائم فوکس کرتا ہوں اپنے آپ کے بارے میں سوچوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور جب میں نے پہلے اچھا کیا ہے تو میں نے کیا کیا ہے جب میں نے ٹیم کو ہلپ کر پائے ہوں تو وہ سب چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اچھے دن میں میں نے ٹیم کو کیسے ہلپ کیا ہے تو وہ سب چیزیں یاد کر کے اپنا بیشت دینے کی کوشش کرتا ہوں ہم ہار دیکھ بتائیے پرسٹ افرالی تینکیو بولانے کیلئے ہمیں اور آم ایمین وہ جو انٹیو کے ٹائم جو میں بولا تھا وہ اس لئے تھا کیونکہ چھ مہینے تھوڑے کافی انٹیٹیننگ رہے ہیں میرے لیے کافی ہوتار چڑھاؤ کے ساتھ رہے ہیں جہاں گراؤن پہ گیا ہوں اور پبلک نے بوئنگ کیا ہے بہت ساری چیزیں گئی اور ہمیشہ میں نے مانا تھا کہ میں جواب اگر دوں گا تو میں کھیل سے دوں گا کبھی اپنے جواب سے نہیں دوں گا اور اس ٹائم بھی سپیچلیس ہوں کیونکہ جو بولتے ہیں نا آپ ہمیشہ جگڑتے رہتے ہیں میں لائف میں ہمیشہ مانتا تھا کہ آپ بیٹل میں لڑتے رہیں کبھی بھی گراؤن چھوڑ کے نہ جائے کیونکہ یہ مشکل بھی یہی دکھاتا ہے اور سکسس بھی یہی دکھاتا ہے سو بلیو کیا سر کہ رہیں گے محنت کریں گے اور سب ٹیم پلیئرز کا سب کا کیپٹن کوچ سب کا سپورٹ بہت بڑیا تھا اور بس پریپیریشن کیا اور تیاری کیا اور اپر وارے تک دیر بھی ایسی دید گیا سوریہ نے کیچ پکڑا ہم سب کا فرس ریاکشن ہم نے سب نے سیلیبریٹ کر دیا پھر ریالائز ہوا کہ سوریہ کو پوچھتا لیں کہ سوریہ پرفیکٹ ہے نا تو پہلے کنفرمیشن لیے کہ بھائی ہم نے سیلیبریٹ تو گھر لیا کہ تُو نے تو اس نے بولا کہ نہیں نہیں اور ملہب گیم چینجنگ کیچ پکڑ لیا جہاں سے پوری ہم جہاں ٹینشن میں تھا وہاں سے سب خوشی میں چلے گے ہم سوریہ ہم سوریہ کھو گیا سر سر وہ مومنٹ پہ بس یہی تھا کہ کیسے بھی کر کے بال مجھے پیلے ہی نہیں سوچا تھا کہ کیچ پکڑ لوں گا یا نہیں پکڑوں گا یہ دیا کہ بال دھکل دوں گا اندر ایک رن ہو دو رن ہو زیادہ سے زیادہ کیونکہ ہوا بھی ویسے چل رہی تھی اور ایک بار جب آ گیا ہاتھ میں تو پھر یہی تھا کہ اٹھا کے دوسرے سایڈ دے دوں پھر دیکھا روید بھائی بہت دور تھے اس ٹائم پہ اور اڑایا اور آ گیا ہاتھ میں بٹ یہ چیز ہم نے بہت پریکٹس کری ہوئی ہے پہلے سے ایک چیز کے بارے میں نے سوچا تھا کہ بیٹنگ تو میں کرتا ہی لیکن وہ ختم ہونے کے بعد اور کس چیز میں میں کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ٹیم کو فیلڈنگ میں اور کسی یہ بھی پریکٹس ہو جاتے ہیں آپ پہ کہ جس میں بہت بار گیا پھر دوبارہ لینا اور کچھ کرنا سوریا نے تو کسنا کہہ رہا ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ ایسے کچھ پہلے لیے ہیں پریکٹس میں ٹوٹل مطلب سر ٹورنمنٹ کے سٹارٹ سے اور پیچھے ایپیل سے جب آ رہا تھا تھا بہت سارا ایسا کچھ پکڑا تھا پہلے سے اس لئے وہ سچویشن میں تھوڑا اتنا کام تھا اور پتا تھا کہ ایسے سچویشن پہلے آ چکی ہے اچھا جب سکول میں کھیلتا تھا تب ایک بار مجھے ساہد اس کو پرائز دینے کا موقع بڑھاتا میرا خود تو کھیل کی دنیا سے رہا نہیں لیکن میں کھیل جگرد میں کچھ بھی ہے کہ حلچال ہوتی ہے تو مرا من کے ساتھ لگ جاتا ہے موسیقی وہ کچھ میں یہ ہی تھا ان کے پارٹنرز ہی بنی ہوئی تھی پہلے اور میں وکیٹ گیرہ تھا اس کے بعد گیرہ نہیں تھا اور جب کھل دی بولڈ ڈاگ رہا تھا تو میں جس طرف کھڑا تھا اس طرف ہوا چل رہی تھی تو میں کھڑا تھا اور اس نے جب شورٹ مارا تو مجھے لگا کہ ایزی کیچ ہو رہا ہے بیٹ وہ ہوا کے ساتھ اتنا تیز جانے لگا تو میں پہلے سوچ رہا تھا میں لیفت ہند میں پکڑوں گا لیکن جب بول گیا تو مجھے تو رائٹ ہند پہ جا رہا ہے تو پھر جمپ میں نے مارا اس ٹائم پہ اور جب ہاتھ میں اتنا جوڑ سے آوا جایا اس ٹائم پہ مجھے کہ تب مجھے ریالیز ہوا کی ہاتھ میں پکڑ لیا ہے میں نے اور اور اے ٹائم دس میں سے نو بار چھوڑ جاتے ہی ہے ایسے کچھ بٹ لکھی تھا کہ ورلڈ کپ میں اس ٹائم پہ جب ٹیم کو جورٹ تھی تب وہ کچھ پکڑ لیا میں نے دوہزار ساپ میں سب سے چھوٹ ہوا کھلاڑی اور دوہزار چووویس میں بیجائی ٹیم کے کپٹن کیا نوپو کرتے ہیں سر سچ بولوں تو جب دوہزار ساتھ میں میں پہلی بار ٹیم میں آیا تھا اور ایک ٹور ہم نے آئر لینڈ میں کیا تھا جہاں پہ راول بھائی کیپٹن تھے پھر اس کے بعد ہم سیدھا ساوت افریقہ چلے گئے ورلڈ کپ کے لئے تو وہاں پہ ورلڈ کپ جیت گئے پہلی بار تو جب انڈیا آیا ہے ہم ورلڈ کپ جیت کے تو پوری ممبئی راستے میں تھے ہمیں ائرپورٹ سے وانکڑے سٹیڈیم جانے کے لئے پانچ گھنٹہ لگا تو دو تین دن کے بعد میں نے ریالائز کیا ورلڈ کپ جیتنا کافی آسان ہے لیکن اس کے بعد اس کے بعد ورلڈ کپ آتے گئے بہت بار ہم پاس پہنچے بہت جیت نہیں پائے یہ ورلڈ کپ میں میں ایک چیز بڑے کانفیڈنٹ سے بول سکتا ہوں کی لوگوں میں کافی ڈیسپریشن اور بہت ہنگر تھا جب ہم یہاں سے ویسٹ انڈیز گئے کافی مشکلے تھیں وہاں پہ جب ہم نیو یوک میں پہلی بار کرکٹ ہو رہا تھا کبھی کرکٹ وہاں پر ہوا نہیں تھا پریکٹس کرنے کے لئے گراونڈ اچھے نہیں تھے لیکن کسی بھی لڑکوں کا اس چیز میں دھیان نہیں تھا بس ایک ہی چیز میں دھیان تھا کہ ہم بابیڈوز میں فائنل کیسے کھلیں گے افغانستان کے بیان تھا بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا ان کو ساؤتھ افریکہ کے ساتھ لاز کوئے کھلنے کا موقع ملا یہ آترہ ان کے لئے بہت بڑی سفل تھا لیکن انہوں نے کریڈٹ بھارت کو دی بلے افغانستان کی کریڈٹ ٹیم کا یہ جو پرکٹی ہے اس کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو بھارت کے لوگوں نے ہماری بچوں کو تیار کیا اس کے کارن گیا آپ لوگوں نے راہول کو بیس سال چھوٹا کر دیا نہیں شرے ان لڑکوں کو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ میں always کہتا ہوں کہ ہم میں پلیئر رہ چکا ہوں اور میں کوچ بھی رہ چکا ہوں ہم صرف ان لڑکوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں میں اس پوری ٹارنمنٹ میں میں نے ایک رن بھی نہیں کیا بنایا ہے ایک وکیٹ بھی نہیں لی ایک کیچ بھی نہیں لی ہم صرف سپورٹ کر سکتے ہیں اور صرف میں نہیں ہماری جو پوری ٹیم ہوتی ہے ایک سپورٹ سٹاف کی ٹیم ہوتی ہے ہمارے جو دوسرے کوچز ہوتے ہیں ہمارے بہت عرق کرک سپورٹ سٹاف کی جو ٹیم ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بہت محنت کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ہم صرف ان لڑکوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو پریشر کا سیچویشن ہوتی ہے رنج بنانے ہیں ویرات کو یا ممراک کو یا آتک کو یا روہد کو یا سب لوگوں کو یہاں پہ یہ لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو صرف سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو جو چاہیے ان کو ہم یہ دے سکتے ہیں ان کو اور پورا شرین لوگ کو جاتا ہے انہوں نے ایسا خوشی کا موقع مجھے دیا ایک ایسا خوشی کا موقع مجھے دیا مجھے مطلب میں شکر گزاروں لڑکوں کا مجھے دیا موسیقی